بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے میں غیر مصرف کی بحث چل رہی تھی جی لگا تھا کہ پچھلے ہفتے غیر مصرف کی بحث چل رہی تھی اس میں تقریباً چھ مواقع بتائے گئے تھے اور ابھی تین باقی بچے ہیں اس میں سے اچھا تو وہ تین لکھوا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ایک بات سہسری بتا دیتا ہوں کچھ لوگوں کو اگر کچھ اسکال لہے گا تو پوچھ لیں گے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک ہی وجہ سے وہ غیر مصرف بن جاتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو جو ہاتھ کی بنا پر غیر مصرف بنتے ہیں اس میں سے ایک تو ہے علم علم اور ایک ہے وصف علم کے تحت چھے باتیں بتائی گئی تھیں چھے باتیں ڈیسے ڈیسے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے میں لکھوا دیا تھا کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں کہ دو وجہیں پائی جائیں دو سبب پائی جائیں تب جا کر کہ وہ غیر مصرف بنتے ہیں دو سبب پائی جانے والے اسمہ جو غیر مصرف بنتے ہیں اس میں نمبر ایک علم ہے اور نمبر دو صفت علم کی چھے صورتیں ہیں علم ہو ایک وجہ ایک سبب اور دوسرا سبب علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ عجمی ہو اس طرح سے چھے ہیں اور چھے جو میں نے بتا دیا تھا لکھوا دیا تھا آج لکھواتا ہوں صفت کے بارے میں کہ کون کون سا صفت کا سیگا دو سبب پائی جاننے کی بنا پر غیر مصرف قرار پائے گا اس میں سے نمبر ایک صفت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط تو یہ ہے کہ صفت ہونا دوسری شرط یہ ہے علف نون کا زائد ہونا ایسے اسمہ کہ جو دو وجہ پانے کے بعد غیر مصرف ہوتے ہیں ان میں سے کون ہے ایک ہے علم ایک ہے صفت آج جو بحث ہوگی صفت کے بارے میں صفت دو وجہوں کی بنا پر وہ غیر مصرف ہوتا ہے ایک وجہ کیا ہے صفت ہونا اور دوسری وجہ علف نون کا زائد ہونا جیسے غزبان غزبان اتشان غزبانو اتشانو اتباسن آئی شروع سے دیکھتے ہیں الممنون ایسے اسمہ کہ جو غیر مصرف ہوتے ہیں غیر مصرف ہونے کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں ان شرطوں میں سے یہ ہے کہ کچھ وجہیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی وجہ سے لعلتل واحدتل ایک ہی وجہ پائی جاتی ہے ایک وجہ ایک وجہ پائی جاتی ہے وہ اسمہ غیر مصرف وہ جاتے ہیں ابھی کچھ لوگ کے سامنے میں نہیں آرہا ہوگا جو ابھی تحبتے آیاں بنا پر وہ اسم غیر مصرف ہو جاتے ہیں جو ایک وجہ سے غیر مصرف نہیں ہوتے ہیں دو سبب پائے جانے والے اسمہ میں سے نمبر ایک علم ہے نمبر دو وصف ہے اب یہاں پر علم ہے علم کا ہونا غیر مصرف ہونے کے لئے کافی نہیں ہے غیر مصرف ہونے کے لئے علم ایک شرط ہے صفت دوسری شرط ہے دو شرط ہے کہتے ہیں علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ عجمی ہو عجمی ہو عجمی مطلب عربی نہ ہو اگر کوئی اسم علم ہے کسی کا نام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عربی لفظ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا وہ غیر مصرف ہو جائے گا دو شرطیں پائی گئیں ایک شرط کسی کا نام ہونا علم ہونا اور دوسری شرط عجمی ہونا اب جب دو شرطیں پائی گئیں تو یہ غیر مصرف ہو گیا غیر مصرف ہو جانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے اس پر تنویر نہیں آتی ہے تنویر نہیں آتی ہے کسارہ نہیں آتا ہے کسارہ کے بجائے کیا آتا ہے فتح آتا ہے جیسے مثال بنے پتایا تھا ابراہیم یہ ابراہیم نہیں ہوگا ابراہیمن نہیں ہوگا ابراہیمن نہیں ہوگا اس پر تنویر نہیں آئے گی کیا ہوگا ابراہیم ابراہیما اور جہاں ہمیں ابراہیمیں کرنا تھا یعنی اس کو ہمیں کسرا دینا تھا آخر والے کو تو کہہ رہے ہیں چونکی ہے غیر مصرف ہے کیسے سمجھ میں آیا کسی کا نام ہے دوسرے یہ عربی لفظ نہیں ہے عجمی لفظ ہے تو دو شرطیں پائی گئیں علم ہونا ایک شرط عجمی ہونا دوسری شرط یہ دو شرطیں پائی گئیں ان دونوں شرطوں کی پائی جانے سے ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر دو وجہیں پائی جا رہی ہیں ایسا اسم غیر مصرف ہوگا جب غیر مصرف ہوگا تو اس پر تنویر نہیں آئے گی کسرا نہیں آئے گا کسرا جہاں میں دینا ہو تو کسرا کے بجائے ہم فتح دے دیں گے اب ہم کہیں گے ابراہیم 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 نہیں ہوگا ابراہیم اس کے بعد ہم کہیں گے ابراہیم ہو گیا ہمیں کہنا تھا ابراہی میں کسرا دینا تھا کہہے کسرا آتا نہیں ہے کسرا کی بدلے میں ہم فتح دے کا کام چلا لیتے ہیں اتباسم جائے تو کہتے ہیں کہ جیسے علم کی بات تھی ایسے ہی صفت کی بات ہے علی فنون کا زائد ہونا یہ ایک شرط ہے دوسری شرط کیا ہے صفت ہونا اگر کوئی صفت کا سیگا ہے علی فنون زائد ہے تو وہ غیر مصدف ہوگا جیسے غزبان اور اتشان یہ دو وجہوں کی صورت میں دو وجہوں کی پائی جانی کی وجہ سے یہ غیر مصدف ہو رہا ہے کون کونسی وجہ ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ صفت کا سیگا ہے صفت کا سیگا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے علی فنون کا زائد ہونا کیسے ہم نے سمجھا کہ یہ علی فنون زائد ہے غزبان کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے غین زاد اور با غزبان کے معنی غصہ اتشان کے معنی پیاسہ اس کی اصل کیا ہے آئین تو اور شیل یہ اصل ہے اسی میں علی فنون پڑھا دیئے گئے تو کہتے ہیں صفت کا سیگا جس کے آخر میں علی فنون زائد ہو زائد ہم نے کیوں کہا زائد ہم نے اس لئے کیا کہا کہ یہ اصلی یہی ہے غین زاد با این تا شین یہ اصلی ہے اصل میں علی فنون پڑھا دیا گیا جو اصل تھا اس میں علی فنون پڑھا دیا گیا تو یہ ہو گیا علی فنون زائد کہتے ہیں صفت کا سیگا جس میں علی فنون زائد ہو وہ غیر مصرف ہو جاتا ہے دو وجہ پائی گئیں کون کو اسی وجہ صفت کا ہونا جیسے اوزان سب کے لئے بتائے گئے ہیں وزن بنانے کا طریقہ کمپریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بنانے کے لئے ہم کو طریقہ بتائے گیا ہے جیسے ایک ہو گیا پوزیٹیو ڈگری ہے نا ایک ہو گیا کمپریٹیو ڈگری ایک ہو گیا سپرلیٹیو ڈگری ہم نے کہا اسمال اسمال کے لئے چھوٹا بتائے گیا ہے ہمارا جو لصد ہے اگر وہ ایک سیلبل کا ہو یا دو سیلبل کا ہو ایک سیلبل کا ہو یا دو سیلبل کا ہو وہ صورت میں کمپریٹیو بنانے کے لئے ڈگری 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 سیلبل کا ہو سیلبل سوال یا نا سیلبل سیلبل بطلب ادائیگی اگر اس کی ادائیگی ایک بار میں ہو رہی ہے یا دو بار میں ہو رہی ہے اس اسمال کی ادائیگی ایک بار میں ہو رہی ہے یا دو بار میں ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں سیلبل اگر ایک سیلبل کا ہو ایک ہی بار میں ہوتا ہو یا دو بار میں ہوتا ہو دونوں صورت میں قائدہ بتائے گیا ہے کہ کمپریٹیو بنانے کے لئے ای آر اور سپرلیٹیو کے لئے بڑھا لیں گے ہم نے کہا اسمال اس کے بعد ہم نے کہا کہا ہے نا بتائے گا اسے اب کہتے ہیں کہ ایک سیلبل اور دو سیلبل کی شرط لگا دی گئی ہے نا ایک میں زمین یہ باتیں بتا رہا ہوں کچھ ہے آپ نے پوچھا کہتے ہیں کہ اگر ایک سیلبل یا دو سیلبل سے زیادہ کا ہوگا ہے نا زیادہ کا ہوگا جیسے ہم کہیں گے ہم نے کہا بی او ٹی فل یہ ایک سیلبل دو سیلبل نہیں رہا یہ مزید ہو گیا ہے نا مزید ہو گیا اگر ایسا ہے تب ای آر اور ای ایس ٹی نہیں بڑھائیں گے بلکہ یہاں پر ہم نا مور اور موسٹ ایسا لگا کر گیا ہم بنا لیتے ہیں اس میں تفضیل اور اس مبالغہ مبالغہ تفضیل کے مطلب کسی کے اوپر ہاں کسی کے اوپر فضیلت ہے مگر کسی کے بنسبت یہ بڑا ہے تو کسی کے بنسبت چھوٹا ہے تو کسی کے بنسبت یعنی یہاں پر تقابل پایا تھا تقابل مقابلہ یہاں پر اور جب سپرلیٹی ہوتا ہے تو وہاں پر مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ چیز یا وہ خوبی یا وہ برائی اپنے کمال درجے کو ہوتی ہے اپنے کمال درجے کو ہوتی ہے یعنی کی وہ خوبی بغید کسی سے مقابلہ کیے ہوئے وہ خوبی اس کے اندر بہت زیادہ بھری ہوتی ہے یا اگر برائی ہے تو وہ برائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے میں بتانا چاہی رہا تھا جیسے ای آر اور ای ایسٹی بڑھا کر کے ہم یہاں صفت بنا لیتے ہیں سپرلیٹیو اور کمپریٹیو بنا لیتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی قائدہ بتایا ہے کہ ہم اس میں تفضیل کیسے بنائے کیسے بنائے تو اب یہ تو ہو گیا اس میں تفضیل ہے نا ہم کہتے ہیں ایک ایک غزبان بھی ہے یہ بھی صفت ہے غزبان بھی صفت ہے اور یہ جدید بھی صفت ہے جدیدن کبیرن صفت ہے جیسے یہ سب ایڈجیکٹیو کے سیگے ہیں ایسے ہی غزبان اور اکشان یہ بھی ایڈجیکٹیو کے سیگے ہیں اتباس ہے جدید قدیم صالح کبیر صغیر قصیر کے سب ایڈجیکٹیو کے سیگا ہے نا اس کے معنی نیا بڑا چھوٹا ناٹا نیک برا نا یہ سب کے سب بھی ایڈجیکٹیو صفت ہے یہ سب کے سب بھی صفت کا سیگا ہے ایسے ہی صفت کا سیگا یہ بھی ہے صفت کا سیگا اتشان بھی ہے اور غزبان بھی ہے صفت کا سیگا یہاں صور کرنے کے بعد یہ ہے کہ صفت کا سیگا جس کے آخر میں علیف نون زائد ہو وہ غیر مسلم ہوتا ہے جدیدن غیر مسلم نہیں ہے اس لیے کہ یہاں صفت کا سیگا پر ایک ست پائی جا رہی ہے وصف کا ہونا جدیدن کبیرن صفیرن صالحن یہ سب کے سب صفت کے سیگے تو ہیں لیکن اگر ایک یہ وجہ ہوتی غیر مسلم بننے کے لیے تو ہم کہتے بھائی جدید یہ غیر مسلم ہے کیونکہ یہ وصف ہے لیکن صرف صفت کا ہونا غیر مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے صفت بھی ہو ساتھ میں علیف نون زائد بھی ہو جدید صغیر کبیر صفت ہے ضرور لیکن یہاں پر علیف نون زائد نہیں ہے یہ غیر مسلم نہیں ہوگا اس پر تنویر بھی آتی ہے جدیدن کبیرن صغیرن جدیدن کبیرن صغیرن یہ مصرف ہے یہ غیر مسلم نہیں ہے اس پر سب ایراباتیں ہاں یہ غزبانا 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 ہوگا غزبانا 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 نہ plumbing نہیں ہوگا غزبالن نہیں ہوگا غزبالن نہیں ہوگا ہلا سب سے پہلے بات کی اس پر تنویر نہیں آئیگی دو زبر دو دید دو پیسر نہیں آنے والے ہیں ایک ہی آئے گا تو کیا رہے گا زمہ رہے گا فتح رہے گا اور پھر جہاں ہمیں کسرہ دے رہا تھا وہاں بھی کسرہ نہیں آئے گا بلکہ فتح آئے گا جیسے میں نے مثال بتا تھا ابراہیمو ابراہیما ابراہیما یہ ابراہیمیں نہیں ہوگا ابراہیم غیر مشرف ہے غیر مشرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنویل نہیں آتی ہے ابراہیما نہیں ہوگا ابراہیما ہوگا اور جہاں پر ابراہیما ہونا چاہیے تھا جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ابراہیم سے لی ہم کیا بولیں گے اخذتو حازل کتابہ من ابراہیم ہونا چاہیے تھا ہے نا من حرف اجار داخل ہو گیا تو من کے حرف اجار کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو ابراہیم ہونا چاہیے تھا لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہے علم ہے اور عجمی ہے مطلب عربی رفض نہیں ہے یہ تو علم کا ہونا اور عجمی کا ہونا یہ دونوں ہونا یہ کافی ہے غیر مسرف ہونے کے لیے دو شرطیں پائی جا رہی ہیں ایک شرط علم کا ہونا دوسری شرط عجمی ہونا تو ان دونوں شرطوں کی پائی جانے کی وجہ سے ابراہیم غیر مسرف قرار پایا تو جب یہ غیر مسرف ہو گیا تو اس پر تنویل نہیں آئے گی اس پر کسرا بھی نہیں آئے گا تو ہم کہیں گے جہاں کسرا دینا تھا کسرا کے وجہ ہمیں کیا دے دیا فتحہ نمبر دو صفت ہو صفت کا سگا ہو اور یہ فعل کے وزن پر ہو اب یزو اس ودو آئے رجو دو میں نے بتایا صفت صفت ایک شرط ہے اور دوسری شرط علیف نون کا زائد ہونا ایسے ہی صفت کا ہونا ایک شرط اور دوسری شرط فعل کے وزن پر ہو جیسے اب یزو اس ودو آئے رجو جی ہے نیسے فعل وزن پر جیسے میں کہوں ازہبو میں جاتا ہوں مزارے میں واحد متکلیم ہو گیا ہے نیسے ازہبو میں جاتا ہوں اکرہو میں پڑھتا ہوں ادخلو میں داخل ہوتا ہوں تو یہ فعل کے سگے ہیں تو کہتے ہیں کہ فعل کے وزن پر ہو اور صفت ہو یہ دو شرط ہے نمبر تین عدل عدل کا پائے جانا جو عدل یعنی جو فعل اور مفعلوں کے وزن پر ہو تو وہ بھی غیر مصرف ہوگا کتنے شرطیں پائے گئیں صفت کا ہونا صفت کے ساتھ ساتھ میں علی فنون کا زائد ہونا دونوں شرطیں پائے گئیں تو غیر مصرف ہوگیا صفت ہو صفت کے ساتھ 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 میں وہ فعل کے وزن پر ہو وہ غیر مصرف ہوگیا صفت ہو صفت کے ساتھ ساتھ میں وہ عدل ہو تو ابھی وہ صفت ہوگا عدل کسے کہتے ہیں پھیر دینے وہ کہتے ہیں پھیر دینے کو عدل کے بانے پھیر دینے گھوما دینے یہ فعل کے وزن پر لے کر کے آئے اس سے فیر کر کے اس سے ہٹا کر کے اخدن اخدن تھا ہم کہیں گے جا اتلاو اخدن اخدن طلبہ ایک ایک کر کے آئے وہ نہ کہہ کر کے اس کو ہٹا کر کے ہم نے کہہ دیا جا اتلاو اخدن ہے نا تو کیا ہو گیا اس کو اس سے پھیر کر کے یہ کر لیا گیا تو کرتے ہیں ایسی صورت میں یہ گھر مصرف قرار پائے گا دیکھئے سرسری تو پر ایک بار ہمیں بتا دیتا ہوں سب ہاں صفت میں تین ہے بتایا گیا تھا کہ جو بھی اسما ہوتے ہیں ان اسما میں کچھ اسما ہوتے ہیں منصرف اور کچھ اسما ہوتے ہیں غیر مصرف ہمارا جو سبق ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹرہ پہ وہ یہی ہے الممنوع من السرف تو آپ چونکہ یہ سبقش ہی ہوئی ہے تو یہ مجھے یہاں بتانا تھا تو کچھ اسما ہوتے ہیں منصرف ساتھ بھائی میں دیانا سے سن لیجئے کچھ اسما ہوتے ہیں منصرف کچھ اسما ہوتے ہیں غیر مصرف اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ تقریباً سبھی اسما منصرف ہی گزرے ہیں کچھ اسما غیر مصرف ہوتے ہیں غیر مصرف ہوں گے تو کیا تبدلی واقع ہوگی ان کے غیر مصرف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تو کہتے ہیں جب کوئی اسم غیر مصرف قرار پائے گا کہ یہ اسم غیر مصرف ہے تو اس غیر مصرف اسم پر تنویر نہیں آتی ہے اور کسرہ بھی نہیں آتا ہے کسرہ کے بجائے فتحہ دیتے ہیں اتنی بات میں آئی اب ہم جب پہچان لے گئے کہ یہ اسم غیر مصرف ہے کیسے پہچانیں گے یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ ایسا ایسا رہے گا تو غیر مصرف غیر مصرف کی پہچان ہم نے کر لی تو گویا کہ اب ہم وہاں پر تنویر نہیں دیں گے کسرہ کی ضرورت پیش آئے گی تو بھی ہم کسرہ وہاں نہیں دیں گے بلکہ ہم کسرہ کے بجائے فتحہ دیں گے تو کہتے ہیں کہ غیر مصرف اسمہ کو ہم کیسے پہچانیں گے یہی ہے پورے سمک پورے سمک کے خلاصہ غیر مصرف اسمہ کو ہم کیسے پہچانیں گے تو کہتے ہیں کہ پہچاننے کے لیے ہم دیکھنا ہوگا کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی وجہ کی ملنے سے بھی غیر مصرف سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہاں یہ غیر مصرف ہے یعنی وہاں پر ایک ہی شرط کا پایا جانا کافی ہی گے مصرف ہونے کے لیے تو ہم کہیں گے وہ کونسی شرط ہے ایک ہی وجہ پائی جانے سے غیر مصرف ہو جانے والے اسمہ کون کون ہے نمبر ایک تین ہے وہ تین ہے ہے نا تین صورتیں ہیں تین وجہ ہیں کہ جن کے پائی جانے کی وجہ سے وہ اسم ایک ہی وجہ سے غیر مصرف ہو جاتا ہے نمبر ایک اس اسم کے آخر میں علیف ممدودہ ہو علیف ممدودہ ہو زائد ہو علیف ممدودہ زائد برائے تانیس ہو یا برائے جمع ہو اس سب تو لکھ چکے ہیں نا وہ اسم جس کے آخر میں علیف ممدودہ علیف ممدودہ زائد برائے تانیس ہو یا برائے جمع ہو وہ اسم غیر مصرف ہوگا ہے نا یہ تین باس میں آئی مثال کیا لکھے ہیں جیسے میں بولوں حسناعو ہم نے کیا کہا حسناعو ہم نے کہا اغنیاؤ تو یہی مثال اس قائدے کے مطابق فٹ ہو رہی کی نہیں کیا کہا گیا ہے ایسا کوئی اسم جس کے آخر میں علیف ممدودہ زائد ہو برائے تانیس ہو یا برائے جمع ہو تو ہم کہیں گے وہ اسم غیر مصرف ہے اس اسم پر تنویر بھی نہیں آنے والی ہے اور کسرہ بھی نہیں آنے والا ہے ہم نے کیسے سمجھا کہ حسناعو میں علیف ممدودہ یہ زائد ہے علیف ممدودہ یہ زائد ہے کیسے ہم نے سمجھا ہم نے مثال جو لکھی ہو کیا لکھی ہے حسنا ہے نا حسناعو ہم نے لکھا ہے حسناعو کیا ہوتے ہیں خوبصورت ہے نا خوبصورت اب اس کے جب اصل پہ ہم جائیں گے تو اس کی اصل کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے حسین اور نون حسن ہے نا حسین اور نون تو کہتے ہیں کہ یہ حسناعو بن گیا ہے یہاں پر علیف ممدودہ کو بڑھایا گیا ہے علیف ممدودہ یہاں پر زائد ہے اگر یہ مادہ کا ہوتا اصلی میں سے ہوتا جیسے حسین نون یہ اصلی ہے اصلی میں سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں قائدے کے اوپر فٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ زائد ہونا بتایا گیا ہے اسم کے آخر میں علیف ممدودہ زائد ہو برائے تانیس ہو یا برائے جمع ہو تو ہم نے کہا کہ یہ حسناعو خوبصورت لڑکی ہے نا خوبصورت لڑکی یہاں پر حسین نون یہ اصلی ہے مادہ ہے اس میں علیف ممدودہ بڑھا دیا گیا تو بن گیا حسناعو یہاں پر علیف ممدودہ بڑھا دیا گیا ہے برائے تانیس یعنی مؤنس برانے کیلئے ایک مثال ہو گئی ہم نے کہا اگنیاعو 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 کے پر کہتے ہیں مالدار لوگ نا مالدار یہاں پر کیا ہے علیف ممدودہ بڑھا دیا گیا ہے برائے جمع اگنیاعو برائے جمع اصل کیا ہے اس کی غین نون یا مادہ جو کیا ہے وہ غین نون اور یا ہے ایک بات سمجھائی ساتھ بھائی ریپیٹ کرنے کا تو اس پھائدہ نہیں ہو گیا کہتے ہیں ایسا اسم دیکھیں یہاں پر ایک ہی وجہ کہ پائے جانے سے غیر میں صرف قرار پایا وہ کیا تھا علیف ممدودہ کا زائد ہونا وہ زائد بغرز تانیس ہے جو بغرز جمع اس نے مطلب نہیں ہے لیکن زائد ہے حاسی نون یہ اصلی مادہ ہے اس میں علیف ممدودہ بڑھا دیا گیا کہیں پر تانیس کیلئے اور کہیں پر جمع کیلئے تو ہم نے حسنہ بڑھا دیا تو یہ تانیس کیلئے ہو گیا اور اگنیاں بڑھا دیا تو جمع کیلئے ہو گیا اچھا ایسا اسم کی جس کے آخر میں علیف مقصورہ ہو علیف مقصورہ وہ اسم بھی زائد ہو ہے نا زائد ہو ماددے کا نہ ہو اگر ماددے کرے گا تو وہ غیر مصرر نہیں ہوگا ماددے میں اصل ماددے کے بعد علیف مقصورہ بڑھا دیا گیا ہو تو ہم کہیں کہ وہ اسم غیر مصرر ہے جیسے مثال کیا ہے بشرا بشرا کی مثال لکھ چیئے آپ نے بشرا سغرا سغرا میں ماددہ کیا ہے سعاد اگین را بشرا میں باشین را تو یہاں پر علیف مقصورہ بڑھا دیا گیا کہتے ہیں کہ غیر مصرف ہونے کے لیے جو سرطے پائی آتی ہیں ان میں سے ایسا بھی اسم ہے جو ایک ہی جیسے غیر مصرف ہو رہا ہے وہ کون کر ہوگا جس کے آخر میں علی ممدودہ زائد ہو بغرز تانیس ہو یا جمع ہو علی مقصورہ زائد ہو بغرز تانیس ہو برائے تانیس جیسے سغرا اور گشرا زائد بغرز تانیس ممدودہ ہو برائے مقصورہ زائد برائے تانیس ہو زائد بھی ہو اور برائے تانیس بھی ہو زائد برائے تانیس تانیس یعنی مولنس برانے کے لئے تو وہ اسم غیر مسرف ہو گا نمبر تین ہر وہ جمع مقصر ہر وہ جمع مقصر کی جو فعالیلو یا فعالیلو کی انداز پر جمع ہو ہر وہ جمع جو فعالیلو یا فعالیلو کے انداز پر ہو وہ جمع بھی غیر منصریف ہوگا ہم یہ ہاں بشرت ایک اس شاخر میں گولتا نہ ہو ہر وہ جمع ہاں اس طرح تو لکھ چکے ہیں نا تیسرا ہاں ہر وہ جمع جو فعالیلو یا فعالیلو کے انداز پر جمع ہو بشرت کے اس کے آخر میں گولتا نہ ہو تو وہ اسم غیر مصریف ہوگا جیسے مساجد مدارس مفاتیح اسم اسی کے مثال ہیں ہم نے کہا ہر وہ جمع جو فعالیلو یا فعالیلو کے انداز پر ہو بشرت کے اس کے آخر میں گولتا نہ آتی ہو تو وہ جمع غیر مصریف ہوگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو علیف تکسیر ہے علیف تکسیر کے بعد یہ ایک پہچان تو بتا دی گئی کی وہ جمع جو فعالیلو یا فعالیلو کے انداز پر ہو ایک علامت ہی ہو گئی پہچان کے لیے ایک علامت اور بھی ہے کہ ہر وہ جمع کی جس میں علیف تکسیر کے بعد دو حرف ہو دو حرف ہو یا اگر تین حرف ہو رہے ہوں تو تیسرا ساکن ہو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہوں ایک میں نے پہچان بتائی ہے ایک پہچان کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ ہر وہ جمع جو فعالیلو یا فعالیلو کے انداز پر ہو انداز یاد رکھے گا میں خاص تو سے انداز کو فروازے کر دیتا ہوں کیونکہ بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وزن لکھا ہوا ہے اور جیسے وزن کہیں گے وہاں غلط ہو جاتا ہے اس کے پہلے پہ سمجھا تھا کہ وزن کیوں غلط ہو رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ فعالیلو یا فعالیلو کے وزن پر ہو تو یہ غلط ہو رہا ہے انداز کہیں گے وزن نہیں کہیں گے وزن جیسے ہم نے کہا تو فعالیلو فا کلمہ کی نیچے فا کلمہ ہونا چاہیے جب کی ہم مثال کی دے رہے ہم مساجد مساجد میں فا کلمہ کون ہے سین اور این کلمہ کون ہے جیم فا لام یہ پرکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ بانٹ ہے جو بانٹ ہمارے پاس ہے تولنے کے لیے وہ کون ہے فا این اور لام ہم کہیں فا لیلو اور پھر ہم نے وزن بھی کہہ دیا تو ہم کہیں مساجد مطلب فا لیلو میں جو پہلا ہے فا تو ایسی مساجد میں میم کو فا کہیں اس کو تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ جمع جو فا لیلو یا فا لیلو کے انداز پر ہو یا اس طرز پر ہو ایک ہی علامت ہو گئی یا ہم یہ کہ سکتے ہیں وہ جمع جس میں علیف تکسیر کے بعد دو حرف آئے ہو جیس ہم نے کہا مسجد مسجد یعنی ایک مسجد ہم نے جب کہا مساجد تو جمع ہو گیا یہ جمع کیسے بنا بیچ میں علیف کو لے کر آئے تو کہتے یہ علیف آیا ہے تو جمع کسر بن گیا مساجد جمع کسر ہے سالم تو ہے نہیں سالم ہوتا تو سالم کے لئے قادر بتائے گیا کہ واحد کے آخر میں اونا بڑھا جمع بن گیا مسلم سے مسلم اونا جمع مقصر بنانے کے لئے کوئی قادر نہیں ہے یہ ہم کو ریڈی من لوگات میں ملتا ہے تو اب جمع مقصر ہے تو کہتے کہ واحد کے اندر علیف بڑھا دیا مسجد سے مساجد ہو گیا تو ہم نے کیا اضافہ کیا علیف پڑھا دی بیچ میں نا سین کے بعد ہم نے علیف پڑھا دیا تو ہم کہتے ہیں یہ علیف تکسیر ہے اس جمع مقصر کو بنانے کے لئے کردار کس کا ہے علیف کا تو کہتے ہیں علیف تکسیر کے بعد دو حرف آئے ہوں جی مردال ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جمع جس میں علیف تکسیر کے بعد دو حرف آئے ہوں تو دو حرف آگئے کتاب رجل سے رجال جمع قصر ہے یہاں پر بھی یہ علیف کیا ہے علیف تکسیر ہے بات سمیار نہیں رجل سے رجال یہ بھی جمع ہے جمع مقصر ہے رجل میں جیم کے بعد علیف پڑھا دیا ہم نے یہ علیف کیا ہے علیف تکسیر اس علیف کے آنے سے جمع مقصر بنا ہے لیکن اس علیف کے بعد ہم دیکھ رہے کہ ایک ہی حرف ہے رجل سے رجال علیف کے بعد ایک تین آئے ہوں تو تین وں میں سے بیچ والا ساکین ہو بیچ والا اگر تین آئے ہوں تو بیچ والا ساکین ہو تو ہم نے مثال میں دیکھ لیا مسجد ایک مسجد ہم جمع بنانے چلے تو ہم نے کیا کیا مساجد ہم نے علیف بڑھا دیا جس علیف کے بڑھنے سے وہ بنا ہے اس علیف کے بعد جین اور دال ہے دو حرف ہے تو کہتے ہیں کہ ہر وہ جمع جس میں علیف تکسیر کے بعد دو حرف آئے ہوں وہ جمع غیر مسجد ہے یا اگر دو کے مجھے تین حرف آ گئے ہوں تو بھی غیر مسجد ہو جائے گا بشارت کی تیسر بیچ والا کیا ہوگا ساخر ہوگا بعد کچھ واضح ہو رہے گئے جیسے مسابیح مفاتیح مسابیح میں سواد کے بعد ہم نے علیف پڑھا دیا تو علیف پڑھا دیا تو علیف تکسیر ہے علیف تکسیر کے بعد تین حرف ہیں با یا اور ہا تو کہتے ہیں با یا ہا ان تین وں میں سے بیچ والا کون ہے یا تو یا کیا ہے ساکن تو کہتے ہیں کہ وہ جمع جس میں علیف تکسیر کے بعد دو حرف آئے ہوں وہ جمع جس میں علیف تکسیر کے بعد تین حرف آئے ہوں لیکن اس حرد کے ساتھ کی بیچ والا ساکن ہو تو وہ غیر صرف ہوگا اگر بیچ والا ساکن نہیں ہے تو جیسے دیکھئے ملائکہ 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 ملائکن کے مالے فرشتہ جمع ملائکہ یہاں پر لام کے بعد ہم نے علیف پڑھا دیا لام کے بعد ہم نے علیف تکسیر پڑھا دیا اس علیف تکسیر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہے کاف ہے اور تا ہے کہا گیا ہے کہ علیف تکسیر کے بعد دو حرف ہوں تین حرف ہوں بشرتے کی بیچ والا ساکن ہو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں علیف تکسیر کے بعد تین حرف ہے لیکن بیچ والا ساکن نہیں ہے بیچ والا کون سے ہوا کاف 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 متحررک ہے اس کے اوپر حرکت ہے فتح کا عراب ہے ملائی کا تو فلسفی کے بانے جمع فلاسفہ یہاں پر بھی علیف تکسیر کے بعد سین ہے فا ہے اور تا ہے تین ہے تین میں سے بیچ والا کون ہو گیا فا لام سین فا گولتا فلاسفہ یہاں پر علیف تکسیر کے بعد تین حرف ہیں لیکن کہا گیا ہے کہ جب تین حرف ہوں تو بیچ والا ساکن ہو ہم دیکھ رہے کہ فلاسفہ میں علیف تکسیر کے بعد سین ہے فا ہے گولتا ہے تو یہاں پر بیچ والا فا ہوا اور فا ساکنیوال کی متحرمک ہے اتنی بات سمیہ آئی آگے چلیں یہ رہی بات ان اسما کی جو اسما مہاز ایک وجہ سے ہی گیرم صریف ہو جاتے ہیں یہ تینوں ایک وجہ سے گیرم صریف ہو گئے علیف ممدودہ ہم نے دیکھا علیف ممدودہ زائد ہے بس ہو گیا یہ گیرم صریف ہے زائد ممدودہ زائد برائے تانیس یا جمع ہو تو وہ گیرم صریف ہم نے اس کی مثال بتا دی ایک ہو گیا نمبر دو علیف مقصورہ زائد برائے تانیس ہو تو وہ بھی گیرم صریف وہاں پر بھی ایک ہی وجہ علیف ممدودہ کا زائد ہو نمبر مقصورہ کا زائد ہو نمبر تین جمع ممدودہ ممدودہ تین اتیباس میں آئی آگے چلتے ہیں جو بھی جو بھی علی مقصورہ آئیں گے وہ آخر ممدودہ ممدودہ ہے تو وہ گیرم صریف ہو جو زائد ہوگا اگر زائد نہیں ہے تو پھر وہ گیرم صریف نہیں ہو گا جیس ہم نے کہا ہودن ہم نے کہا ریبن اب ہودن میں یہ بدلے میں آیا ہے بدلے میں جیسے علی ممدودہ کی مثال لے ہم نے کہا سماع سماع تو سماع کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں علی ممدودہ ضرور ہے لیکن وہ علی ممدودہ زائد نہیں ہے اگر اس کو زائد مان لیتے ہیں تو اصلی ہر کون کو بچتے ہیں سین اور میم سین اور میم تو کہتے ہیں سین اور میم اسلی نہیں ہے اسلی کیا ہے سین میم واو اس واو کے بدلے میں ہم وہاں پر حمزہ لے کر آگے تو وہ اصلی کا نہیں ہو جو جو اصلی کے بدلے میں ہے تو جب زائد ہوگا تو غیر ہوگا آگے چلتے ہیں ایسے اسمہ جو ایک مجھے سین بلکی دو وجہ وں کی بنا پر غیر مصریف ہوتے ہیں ایسے اسمہ جو ایک مجھے سے غیر مصریف ہوتے ہیں وہ تین ہو گئے ایس اسمہ جو دو وجہ سے غیر مصریف ہوتے ہیں اور نمبر دو وہ صفت ہوتے ہیں صفت کا ہونا غیر مصریف ہونے کے لئے نہیں ہے بلکی یہ ایک ایک شرط ہوئی نمبر ایک علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط ایک ایک شرط ہونے ساتھ وہ عجمی ہو یعنی غیر عربی ہو تو بھی وہ غیر مصریف ہو جائے گا دو شرط پائی گئی ایک شرط علم کا ہونا اور دوسری شرط عجمی کا ہونا دو شرط پائی گئی تو وہ غیر مصریف ہو گیا نمبر نمبر دو علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں علیف اور نون ہو جس کے آخر میں علیف اور نون زائد ہو جیسے ہم نے کہا عثمان رمضان سہلان علم ہے کسی کا نام ہے اور اس کے آخر میں علیف اور نون زائد ہے تو ہم کہیں کہ یہ بھی غیر مصریف ہو گیا علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ تانیس ہو مؤنس ہو تین چیزیں بھائی گئی نمبر ایک علم کا ہو نا علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں عجمی ہو نا علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں علف نون کا زائد ہو نا علم ہے علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ علم ہونے ساتھ ساتھ میں یہ فیل کے وزن پر ہے اس کے مدینہ کا پرانا نام تو علم بھی ہے اور فیل کے وزن پر بھی ہے علم ہو فیل کے وزن پر ہو ایسے ہی صفت ہو فیل کے وزن پر اس کے بعد ہے علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ مرکب مسجی ہو مرکب مسجی یعنی ایسا مرکب جو نہ وصفی ہو محصول صفت والا ہو نہ مزاف مزاف الے والا ہو نہ مسند الے مسند والا ہو ایسا کوئی مرکب نہ ہو بلکہ ہر وہ مرکب جو ایسے ہی مل گئے ہوں اور ایک نام پڑ گیا ہو تو کہتے ہیں کہ علم ہو نہ اور مرکب مسجی ہو جانا یہ ہی کارتی ہے جیسے مثال میں نے بتایا تھا بہت 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 یہ دو یہاں پر اسم ہے ایک بہت ہے یہ دونوں نہ مزاف مزاف لے ہیں نہ محسوس صفت ہیں نہ ہی مسند لے مسند ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی مل گئے تو ایسے ہی مل گئے اور ایک نام پڑ گیا تو کہتے ہیں کہ علم ہو گیا نام پڑ گیا تو علم ہے اور چونکہ یہ مرکب ہے نہ تو مرکب توصیفی نہ مرکب ازافی نہ مرکب اسنادی بلکہ ایسے ہی جڑ گئے ہیں تو کہتے ہیں مرکب مسجی ہے علم ہو مرکب مسجی ہو یہ دو شرطیں پائے گئے مرکب مسجی بالا بک اور حضر موت یہ جگہ کا نام ہے جگہ کا نام ہے اس کے بعد نمبر چھے پہ ہے علم ہو علم ہونے کے ساتھ ساتھ مادول بھی ہو یعنی اپنے اصلی حیعت سے وہ پھر گیا ہو اپنے اصلی صورت سے وہ ہٹ گیا ہو جیسے امار 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 یہ امار یہ موڑا گیا ہے موڈیفائی کر دیا گیا ہے کس سے آمیر سے یہ بھی موڈیفائی کیا گیا ہے پھر دیا گیا ہے الگ دنگ سے بنا لیا گیا ہے جبکہ اس کی اصل کیا ہے آمیر اور زہل آمیر سے عمر اور زہل سے زہل تو یہ نام بھی پڑ گیا عمر نام بھی زہل بھی نام ہے تو جب علم ہونا ایک شرط اور دوسری شرط کہ اپنی اصلی حالت سے اس کو پھیر کر کے کچھ اور بنا لیا گیا ہو دو دو شرط پائی گئی تو وہ گئی گئی مصریف ہو جائے گا اچھا اب اس کے بعد آتے ہیں صفت والے پہ صفت کا سیغہ تین صورتوں میں غیر مصریف ہوگا یہاں پر بھی دو شرطیں پائی جانے چاہیے دو سبب پائی جانے چاہیے پہلی سبب پہلی وجہ کیا ہے پہلا سبب کیا ہے صفت ہونا اور دوسری شرط کیا ہے علف نون کا زائد ہونا یہ چیز علم میں بھی ہے علم ہونے کے ساتھ میں علف نون زائد ہو اب یہاں پر بھی آگیا ہے صفت ہو علف نون زائد ہو دو چیزیں علم اور صفت کے ساتھ مشترق ہے کیا کیا علم ہو نا علف نون کا زائد ہو صفت ہو نا علف نون کا زائد ہو نا علم ہو نا فعل کے وزن پر ہو نا صفت ہو نا فعل کے وزن پر ہو نا یہ دو چیزیں وہاں پر گئے یہاں پر گئے تو علم ہو اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ علف نون زائد ہو جیسے غزبان اطشان غیان وغیرہ صفت ہو صفت ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ فعل کے وزن پر ہو جیسے اکبر اصغر ابیز اسود وغیرہ نمبر تین صفت ہو اور صفت ہونے کے ساتھ ساتھ میں معدون بھی ہو یعنی کہ تین چیزیں پائی گئی تین چیزیں پائی گئی علم کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے تین چیزیں یہاں پر ہو جیسے رمضان سہلان علم ہو علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں فعل کے وزن پر ہو جیسے یہ صرف احمد صفت ہو وہ فعل کے وزن پر ہو علم ہو معدون ہو صفت ہو معدون ہو یعنی صفت کی تینوں چیزیں علم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں علم ہونے کے ساتھ ساتھ میں علف نون زائد ہے فعل کے وزن پر ہے معدون ہے تو غیر مصرف ٹھیک ویسے ہی صفت کے اندر بھی ہے صفت کا